ریسا صاحب ابھی آپ نے کہا کہ انسانی اقل مختلف دور میں مختلف چیزوں کو سمجھتی رہی ہے اس سے مراد کیا تھی؟ دیکھیں یہ انسانی اقل کے ڈیولپمنٹ کے تعلق سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سائنس کے کئی میدان آگے بڑھے ہیں کئی باتیں ہیں جو سائنس کو پہلے نہیں پتا تھی اب پتا چلا ہے اور ایسا بھی ہے کہ کئی زمانوں میں انسانی وزدل اور اقل ایک بات کو سمجھ پائی بعد میں جا کر ایسا بھی ہوا ہے کہ نہیں سمجھ پائی اور ہم دیکھتا ہیں کہ جیسا بہت پاپیلر مثال جو ڈیلی کا کیس ہوا تھا اب اس ڈیلی کے کیس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ جو قانون ہم صحیح سمجھ رہے تھے پچھلے انڈیپینڈنس سے لے کے اب تک وہ تب جا کر پتا چلا کہ نہیں اس میں رد و بدل ہونا چاہیے اس میں امپروومنٹ ہونا چاہیے یہ ایک ایک ایکزامپل ہے کہ انسانی اقل ڈیولپ ہوتی ہے situations کے حساب سے اور circumstances کے حساب سے اب سوال یہ ہے کہ کتنا اچھا ہوتا کہ کوئی ایسا جو سب کچھ جانتا ہے اور سب کچھ جانتے ہوئے وہ ہمیں بتا دیتا کہ دیکھو یہ تمہارے لئے بہتر ہے یہ تمہارے لئے برا ہے اور ہم وہی best چیز ہی کرتے imagine کریے کہ کتنی ساری زندگیاں ہیں جنہیں اتنے سارے نقصانات face کرنے پڑے اب وہ سارے نقصان سے ہم بت سکتے ہیں تو یہاں پر ایک رول آ جاتا ہے کہ ہم سب کا creator ہے ہم نے خود تو اپنے آپ کو نہیں بنایا کسی نے ہمیں بنایا تو ہم بنے ہیں اب وہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے اور وہ جو بتائے گا وہ بہتر ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اسے understand کرنے کی کوشش کریں